اسلام علیکم سب کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گے جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بنانے جا رہے ہیں کچھنار کیمہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کچھنار کیمہ کے لیے ہمیں چاہیے ایک ادت پیاس اس کو ہم نے بریک بریک چوب کر لینا ہے چلیں یہ جو ہے پیاس جو ہم نے چوب کر لیا یہ مشین میں کیا ہے آپ لمبا لمبا کارنا چاہیں تو آپ ویسے بھی کار سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمیں چاہیے کیمہ یہ تقیبن پانچ سو گرام ہے اور یہ بیف ہے بیف کا کیمہ آپ اس کے جگہ پہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ بوش ڈال سکتے ہیں صرف بیف کا مٹن ڈال سکتے ہیں مٹن کیمہ ڈال سکتے ہیں تو ہم ڈال رہے ہیں بیف کا کیمہ یہ ہمیں چاہیے ایک برٹن اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں اوئل ٹھیک ہے اور اوئل ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں سابت گرم مسالہ اور تھوڑا سا پیسا ہوگا ہے اور اس میں کاری مرچوں کا پاورڈر بھی ہے پہلے آپ نے جو ہے وہ تیل گرم کر کے اور یہ ڈال دینا ہے اس میں اس پر مرچوں کو تھوڑا سا ہم نے بھون لینا ہے اور یہ جو ہے ہم نے جو پیاس تھا اس کو چوب کیا ہوا تھا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک پیاس یہ ہے ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ اس میں شامل کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھوننا ہے شامل کر رہی ہوں میں اس میں کڑی پتہ شامل کر رہی ہوں اس میں ذرا سی حلدی یہ جو ہے یہ ہے لال مرچوں کا پاورڈر یہ ہم نے اس میں ڈال رہی ہوں سوکا دھنیا پیسا ہوا ہے سوکا دھنیا کا پاورڈر یہ ایک ٹماتر ہے یہ کٹاو ہے یہ ہم ایڈ کریں گے چھوٹا تھا یہ اس کا سائز چھوٹے سائز کا ٹماتر ڈال میں ہمیں یہ ہے ہری مرچیں کے پان سے چھے دھر ہری مرچیں ہیں یہ کٹیویں ہیں جو ہری مرچوں سے ٹیسٹ ہونا بہت اچھا آتا ہے ہنڈیا کا یہ ہے دہی یہ تقریباً دو سے تین چمچ آپ نے دہی ڈال دیں چھوٹا ہوں اب آپ اس کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں یہ دیکھیں اس فارم میں جب یہ آ جائے جس کا جب اس کا تیل الگ ہونا شروع ہو جائے بنائی کرتے کرتے تو اس فارم میں جب یہ آ جائے گا تو اب ہم نے ڈالنا ہے اس میں کیما ایڈ کرنا ہے جو ابھی آپ تواس گوشت ہے آپ گوشت ڈال لیں کیما ہے جو بھی ہے چکن ہے آپ نے وہ اس اب اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ ہے تقریباً پانسو گرام کیما ہے یہ اب ہم اس میں جو ہے وہ مسالے میں ڈالتے ہیں یہ ہے کچنار اس کو اچھی طرح سے ہم نے صاف کیا اور اس کو واش کیا یہ مجھے نہیں پتا کتنی ہے اندازے سے ڈال رہی کیونکہ یہ جو نا فریشلی اتاری گئی ہیں درخت سے باہر درخت لگاوا ہے ہمارا تو وہاں سے ہم نے اس کو اتروایا اور صاف کروایا اور یہ واش کیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھا سا اس کو بھون کے بھون نہیں اچھا سا اس کو بھون لیں اور اب اس کو ہم نے بند کر دینا ہے ڈھاپکن اوکے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم نے بنائی کر لیا اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ کچنار گرین گرین پیاری پیاری پھولوں والی کچنار ٹھیک ہے دیکھیں اس کو جو ہیں ہم نے ڈال کے اس کی ہلکی سی بھونائی کی ہے اور اب ہم اس کو بلکل دم والی آنچ پر رہنے دیں گے تھوڑی دیر کے لئے جب تک یہ گل نہ جائے اس کا اپنا پانی اتنا ہوتا ہے جس سے جو ہے یہ گل جائے گی اور ہماری ہنڈیا جو ہے تیار ہو جائے گی اس کو اب ڈھک دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمارا کچنار کیمہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ